تو آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت شواگت ہے جہاں دوستو گرام پنچات چناب دو ہزار بیس میں ہونے جا رہے ہیں اسے میں ساتھ بڑے کارنوں سے امید باروں کا نامانکن رست ہو سکتا ہے جہاں دوستو بڑے یہاں پر نیم نکل کر سامنے آ رہے ہیں گرام پنچات چناب دو ہزار بیس کے لیے جہاں دوستو پنچات چناب کی تیاریاں سرو ہو چکی ہیں اور کئی راجوں کے لیے چنابی تاریخ کا اعلان بھی ہو چکا ہے تو گرام پنچات چناب دو ہزار بیس کے لیے کافی بڑا یہاں پر اپڈیٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے گرام پنچات سرپنچ اور بارڈ میمبر کے لیے کافی مہت پون یہ ویڈیو ہونے والا ہے تو جہاں دوستو پہلا یہاں پر بڑا نیم ہے کہ تھانے میں تین کیس سے ادھک کیس درج نہ ہوں یہ بڑا اپڈیٹ یہاں پر نکل کر سامنے آ رہا ہے جو بھی یہاں پر وارڈ میمبر بننا چاہتے ہیں یا سرپنچ کیلئے نامنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان پر تین یہاں پر کیس سے ادھک کیس درج نہ ہوں دوسرا بڑا نیم ہے یہاں پر نکل کر آ رہا ہے کہ گھر پر سوچالائے ہو جہاں دوستو آپ کی جانگاری کے لیے بنا دیں کہ پردار منطری موجی جی کی پہل ہے سویکچ وارث سویکچ عبیان کے تحت ہر گھر میں سوچالائے کا نرمان ہونا چاہیے سرپنچ اور سچپ کی گھرم پنچیات کا کام ہے ایسے میں ان کے گھر جرور ہونا چاہیے اور اس کے لیے کافی یہاں پر سایتہ راسی پردار منطری موجی جی کی دوارہ دی جارہی ہے لیکن اگر بات کی تو تیسرا جو بڑا یہاں پر نیم ہے کہ دو سے ادھک بچے نہ ہو جہاں دوستو یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے کیونکہ سیکچن کی یوکتہوں میں اب کئی بڑی یہاں پر نوکنیوں میں دو بچوں سے ادھک بچے نہیں ہونے پر یہاں پر نوکنیاں دی جاتی ہیں تو یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ یہاں پر اب گرم پنچات میں یہ نیم بھی لاغو ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر اگر بات کی تو دو بچوں سے اگر آپ کے ادھک بچے ہیں تو آپ کسی نوکری کے پاتھ نہیں ہیں اور اسی کا نیم اب یہاں پر گرم پنچات میں بھی لاغو کر دیا جائے گا انیس سو سنطان میں کانون میں کچھ یہاں پر ریائت دی جا سکتی ہے تو اس کے بارے میں آگے بات کریں گے اگر بات کے تو چوتھا بڑا نیم ہے کہ یوکتہ کو لے کا سرپنچ یوکتہ آٹھ بھی اور بارڈ پنچ امید بار کے لیے پانچ بھی پاس ہونا چاہیے جہاں دوستو آپ کے جان کرنے کے لیے بتانیں کہ اب کئی بڑی نوکریوں کے لیے اپلائے کرنے جاتے ہیں تو اس ایکشن کے یوکتہ کے آدھار پر ہی آپ کو نوکری ملتی ہے تو ایسے میں جو کہہ سکتے کہ بارڈ میمبرز ہیں یا سرپنچ ہیں وہ پورے گاؤں کا فٹی دلیت کرتے ہیں تو ان کی یوکتہ کتنی ہونا چاہیے کیونکہ کئی سارے ایسے کیس ہوتے ہیں جہاں پر کیسے پنچ بنا پڑے لے کے ہوتے ہیں اور ایسے میں بک کیسے اپنے گاؤں کا بکاس کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یوکتہ جرور ہونا چاہیے اور پانچ بار جو بڑا نیم یہاں پر نکل کر آرہا ہے کہ سرکاری جمین پر کبجہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کئی جگہ ایسے سرپنچ ہوتے ہیں جو کی سرکاری جمین یا سرکاری جو مکان ہے یا بلڈنگ ہے اس کا پریوک کرتے ہیں تو ان پر یہاں پر نامنگ کرنا چاہ رہے ہیں بارڈ میمبرز ہیں یا سرپنچ تو ان کے لیے سرکاری جمین پر کسی پر کبجہ نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے یہاں پر نوٹس جاری کی جاتے تو آپ چاہتے وہ نوٹس اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی کبجہ دار جمین کا مقدمہ تو نہیں ہے تو نمبر چھے کی اگر بات کے تو سرکاری کرمچاری نہیں ہونا چاہیے سابطور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی نوکری میں یہاں پر پیشیبر نہ ہوں آپ پر کسی بھی پرکار کی یہاں پر سرکاری کرمچاری کے بہتر نہ مل رہی ہو تب جا کے آپ جو ہے پنچیت یا بارڈ میمبرز کے لیے جو ہے پلائے کر سکتے ہیں اور ساتھ بہ بڑا نیاں میں یہ بھی بڑا اپ ڈیٹ ہے اور ساتھ برس سے ادھک آپ کی اید نہیں ہونا چاہیے تب جا کے آپ جو ہے سرکاری کے لیے اور بارڈ میمبرز کے لیے فارم اپلائے کر سکتے ہیں اور اس قسم میں بھی کئی بہترین جان کر سامنے آئیں گے وہ بھی آپ کو دیکھا دیں گے کہ کب اس کے لیے فارم بھرے جائیں گے کب نامنگن کیے جائیں گے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر سرکاری کے لیے اور بارڈ میمبر کے لیے کتنی سیکچنے کی یوکتہ ہونی چاہیے اور بچوں کا بھی کافی بڑا یہاں فارم ڈیٹ ہے اور بڑا یہاں پر نیم نکل کا سامنے آ رہا ہے تو آپ کی رائے کمیگ باکس میں رکھ سکتے ہیں اور دوستو آنے والے سمائے میں کچھ اور نیم یہاں پر نکلیں گے کچھ برلاب بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تب تک لیے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کو لیج تاکہ آنے والی جانگاری کے نور ایف شناپ کو ڈائم ملتے رہے